گناہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شامل ہو گناہ وہ ہے جس کے کرنے سے دل میں ڈر اور شرم کا احساس ہو گناہ وہ ہے جو آپ کو اچھے اعمال کرنے سے روگے گناہ شیطان کا وہ حد کنڈا ہے جس سے وہ انسان کو جہنم میں پہنچا دینا چاہتا ہے گناہ وہ ہے جس کے کرنے سے آپ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں فَغُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ صَيْحًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغَرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُ يَظْلِمُونَ شرک، زنا، جھوٹ، چوری، غیبت، قتل، دھوکہ جیسے طبیرہ اور صغیرہ گناہ اور اس کی سزائیں کیا ہیں میں محمد مدنی لے کر آ رہا ہوں آپ کو گناہوں سے بچانے قرآن اور حدیث کی حوالے سے جاننے کے لیے دیکھئے پروگرام گناہ اور اس کی سزائیں صرف مرسی ٹی وی پر کبیرہ اور سگیرہ گناہ اور اس کی سزائیں کیا ہیں جاننے کے لیے دیکھئے پروگرام گناہ اور اس کی سزائیں شیخ محمد مدنی کے ساتھ روزانہ شام پانچ بجے اور ہر صبح دس بجے مرسی ٹی وی پر مرسی ٹی وی پر بجے مرسی ٹی وی پہلی